موسیقی 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 وہاں پوری اپنے فیل پھیلاتے ہیں اور اس کے بات کاروائی کرتے ہیں تو آپ کا کیا سین ہے آپ کا یہ اپنا دیکھیں وہ ویل س میٹ جو ہے وہ کیا مطلب وہ بھی پوری کاروائی ہے بچے اپنی ذات میں کاروائی ہے وہ تو آپ جانا بتائیے گا آپ کو کتنا ٹائم لگ رہے ہیں کاروائی کرنے میں جب آدمی وہ چھوٹا سائے بیس سائے کاروائی پوری ڈال رہا ہوں کپتان اپنے پلیئر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کاروائی بھائی وہ گراؤن کے اندر کاروائی گراؤن کے اندر والی کاروائی ہاں میں بھی تو وہی بات کروں گا سیفی بھائی نہیں کروں گا ہمارے ذات تو نہیں کروں گا مطلب ٹھیک ہے کہ کاروائی گراؤن کے اندر بات کروں گا یار کھا زین جلا جاتا ہے لوگوں کے آر مائی گاڈ اوکے اچھا سیفی بھائی مشکل میں آگئی ہے کوئٹا gladiators کے ٹیم سیریس قویشن اور آپ کے اوپر پریشر پھر بڑھ گیا تو اب کیا ہوگا کیا گراؤن کے اندر پھر ہمیں ایک غسیلہ سائے بھائی نظر آئے گا یا پھر یہ ہوگا کہ سائے بھوڑا سی چینج ہوگا اور گراؤن کے اندر وہ جیسے آپ ہی کے ٹیم میٹ ہیں شاید بھائی وہ کہتے ہیں یار باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے باڈی لینگویج باڈی لینگویج تو سیفی بھائی کی باڈی لینگویج میں اگلے دو میچوں میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے یا نہیں دیکھیں شہباد بھائی بلکل بہت ہمارے لیے دو میچے اور ہم نے کسی ٹیم کی طرف دے نہیں دیکھنا کہ اگر وہ جیتے کی جیتے ہیں ہمارا ڈارکی ہے کہ ہم نے اپنے میچیں جیتنے اور کم سے کم مشٹیک کرنا ہے اور یہاں تک کہیں باڈی لینگویج تو دیکھیں باڈی لینگویج بہت ٹیٹونٹ ہے ٹیٹوینٹی میچس میں اور باڈی لینگویج اگر آپ اچھی لے کے جائیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے ٹی ٹی گیمز ہے ہر ٹیم جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے اچھی فیللنگ اچھا رن آؤٹ اور اور اچھے کیسے جو ہے وہ میچ سکتی ہے تو اب یہی ہے کہ ہم نے پورا فوکس ہو کے دونوں میچیز کھیلنے اور بس میچ جیتنے سمپل ایز ایڈ کے بلکل سمپل ایڈ کے ہم نے میچ جیتنے اور کچھ نہیں سوچنے ہم نے بیٹھا آپ نے بڑی کام کی پتے کی بات بتا دی کہ بس میچ جیتنے لیکن جو آپ نے پہلی پتے کی بات بتا ہی ہے وہ ہے کہ باڈی لینگویج آنے والے میچوں میں چینج ہونے والی ہے سیفی بھائی ٹیم بہت مشکلات میں ہے کافی بلیر انجرد ہے کچھ واپس جا رہے کچھ کا ڈیوٹی کال آف ہو گیا کیسے ہو رہی ہے سیلیکشن اب آنے والے میچوں میں کیا ٹرائٹیریہ رکھا ہے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے جس میک میں حسنین کے حوالے سے جب انجری آئی تو اچانک سویل ترمیر بھائی کو کال ان کرنا پڑا کیا کوئی ایسی انسرٹینٹی تو نہیں ہوگی کوئی الیون تھا ہر پک اپس تو نہیں ہوگی شفاق بھی دیکھیں یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو کی بولنگ کی نا ہماری جو ٹیم کی کی بولنگ دی وہ ایک چار ٹرائمنٹ سے آؤٹ ہو چکی ہے دیکھیں حسنین تھا وہ شروع میں پہلے وہ آؤٹ ہوا اس کے بعد نواز جو ہے وہ خیل رہا تھا بہت اچھی فارم میں تھا بولنگ کی بیٹنگ کی اس کے بعد شاہد بھائی کا ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا کیونکہ وہ ایک ایسا آپشن تھا ہمارے پاس جس طرح کی پچھل رہی ہے شاہد بھائی کا ٹیم میں ہوتا ہمارے لیے بہت فائدہ منتا تھا پھر وہ ایک سیٹ بیک ہوا اس کے علاوہ جو لوک وٹ تھے فاس بولر تھے انگلینڈ کے ان کو بھی انجری ہو گئی تو ہمارے چار جو فرنڈ لائن بولر تھے چونکہ ہم جو ہماری سوچ جاتے کہ یہ ہماری پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اور ہمارے ٹرنڈ کارڈ ہوں گے وہ چاروں بولر جو ہے اس وقت وہ ٹیم کا پارڈ نہیں ہے تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے لیے اور ہمیں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو بتا کہ دیکھیں تی ٹوئنٹی گیمز میں جب تک آپ وکٹ نہیں لیں گے سامنے بیٹسمنوں کو آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ میچ نہیں جی سکتے اور نرن بچا سکتے ہیں تو دیکھیں اگر ہمارے خلاف اگر جو ہے پشاور ظلمی میں جیتی تو وہ سارا گیم عثمان قادر کے عور سے چینج ہوگا اگر عثمان قادر وہ اس عور میں دو وقت نہیں کرتی تو شاید میچ کے ریجل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا تو یہی وجہ ہے کہ ہم ٹھوڑا سٹرگل کرنے بولنگ میں اور جو فرنڈ لائن ہمارے بولر تھے اس پر کوئیو ٹیم میں موجود نہیں ہے تو یہ بولرد ہیں بیس پوسیبل جو بولرد آبیلیبل ہیں ان کے ساتھ ایک نائٹ کومبینیشن نمیلانے کی کوشش کرنے ہیں اور کوشش کرنے کی وہ ایکسے اکشہ کریں سیفی بھائی آپ واقعی بہت میں سمجھ سکتا ہوں یہ آپ کا پریشر بھی آپ کے پر بہت زیادہ ہے اور آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہے آم آبیسلی میرا ایکسپیڈینس آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ میں آپ کو کچھ سجیسٹ کر سکتا ہوں جو کہ کوئی ایسی چیزیں ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں جو کہ آپ نے ابھی تک نہیں کی ان میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے سیفی بھائی کالے بکروں کا تو کیا کالے بکروں کا صدقہ آپ نے ٹرائے کیا ہے جتنی انجنیاں آگئی ہیں کوئی ٹیک لائیڈیٹرز نے یہ اچھا پوائنٹ دیا ہے آپ نے یہ مجھے نتیم بھائی کو بھلنا پڑے گا مجھے آپ یہ صدقہ کرنے کے بعد دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ندیم بھائی کو بتا دیجئے گا کہ یہ آئیڈیا آپ کے زیادہ میں نہیں تھا یہ آپ کا ایکسپریئنس اپنی جگہ آپ کا سارا کرکٹنگ اپنی جگہ لیکن بعض چیزیں آپ کا سارا کرکٹنگ اپنی جگہ ای لائکی رو پوائنٹ بڑا کالیڈ پوائنٹ بتایا آپ نے یہ بہت زیادہ ہوگیا تینکیو اس کے میں الگ پیسے چارج کروں گا اور فراس کو میں انشاءاللہ بل بھیج دوں گا بٹ سیفی بھائی تینکیو سو مچ اور پیسٹ آف لکھ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے میچز بھرپور ہوں گے اور کوئٹا گلائیڈیٹرز پلے آف انشاءاللہ ہلے گا خواتین حضرات آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہو مطلب کوئی اور کام دندہ نہیں ہے تمہارے پاس آپ کوئی اور کام دندہ نہیں ہے تمہارے پاس بباشر موسیقی موسیقا موضید موسیقی موسیقی